نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم question on succession number 9 ایک سوال آیا جی کہ لفظ سیقہ یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 71 اور 73 دونوں میں استعمال ہوا ہے تو یہ لفظ کیسے بنا سیقہ کافی دیر سے سوال ہے یہ لیٹ ہونے کی معذرت تو قائدہ پڑھتے ہیں ایک حروف علت کا قائدہ چونکہ اس لفظ کا روٹ ورلڈ جو ہے وہ سین واو اور قاف ہے عربی میں سائق کہتے ہیں ڈرائیور کو سا وق واو جو ہے علف زائدہ کے بعد واو ہے تو حمزہ بن گی تو سا اک پڑھا جاتا ہے تو سی کا لفظ کیسے بنا تو ڈسکس کرتے ہیں قائدے کا مطابق جو واو ماضی مجہول کہ آئین کلمہ میں مقصور واقع ہو اتنے پر بات کر لیتے ہیں یہ جی لفظ ہے سا وق فیل ماضی معروف اگر اس کو مجہول کریں تو یہ لفظ فوعلہ کے وزن پر سوویقہ ہو جائے گا یہ مجہول ہوا گویا پہلی کنڈیشن پوری ہوئی کہ ماضی مجہول ہے آئین کلمہ میں مقصور واقع ہوئی ہے کون واو بات ہو رہی ہے صرف واو کی گویا یہ کلمات جو ہیں اجوف ہیں اجوف واوی کی بات ہو رہی ہے یہ ہے یہ واو ہے جس کی بات ہو رہی ہے اور یہ چونکہ وسط میں آئین کلمہ ہے تو اس کو ہم اجوف کہتے ہیں واو ہو تو اجوف واوی یا ہو تو اجوف یائی اور اس کی ماضی معروف میں تعلیل ہو چکی ہو جی ماضی معروف میں قاولہ تھا تو قالہ ہو گیا بایا آ تو تو با آ ہو گیا تعلیل ہو چکی تو ماں قبل کی حرکت دور کر کے ہو چکی ہو تو ماں قبل کی حرکت کو دور کر کے سووی کا میں ماں قبل کی حرکت پیش ہے واو کے ماں قبل کی بات ہو رہی ہے اس کو ہم نے دور کر دیا گویا یہ کام بھی ہو گیا حرکت دور کر کے یہ بھی ہو گیا پہلی بات تھی واو یہ بھی ہو گئی آئین کلمہ میں ہے مقصور ہے مقصور ہے اور اس کی ماضی معروف میں تعلیل ہو چکی ہے جی تعلیل ہو چکی ہے تو ماں قبل کی حرکت کو ہم نے دور کر دیا دور کر دیا سین کے اوپر پیشتی ہٹا دیا تو اس واو کی حرکت ماں قبل کو دیتے ہیں تو یہ جو حرکت ہے یہ یہ ماں قبل کو چلی جائے گی تو یہ لفظ اس شکل میں آ جائے گا واو سے کسرا ہٹا لی سین کو دے دی دے دی آگے واو ہو تو یا سے بدلیں گے اگر یا ہو تو قائم رہے گی ہماری چونکہ واو ہے تو ہم نے اس واو کو کس سے بدلنا ہے جی اس واو کو یا سے بدل دینا ہے تو ہم نے اس کو یا سے بدل دیا سین کا لفظ بن گیا ہمارا ریکوائنٹ لفظ تو آ گیا اگلے اسے بھی بات کر لیتے ہیں واو ہو تو یا سے بدلیں گے کیوں بدلیں گے یا سے یہ بھی بات کر لیتے ہیں یا مطابقت کا قائدہ ہے کسرہ کے بعد یا ہونی چاہیے یا علیف یا واو یا ہونی چاہیے اگر پیش ہوتی تو واو سے بدلتے اگر زبر ہوتی تو علیف سے بدلتے ایک دوسری possible condition ہے اس کا بھی ساتھی ذکر ہو گیا کیا کہ اگر یا ہو تو وہ قائم رہے گی یا کہاں ہوتی ہے یہ یہاں ہوتی ہے ایک دوسرا لفظ ہے یہاں پہ لکھ لیتے ہیں بایا یہ بنا با یہ میں نے بنایا ہوا ہے بایا سے بایا بنا بایا سے پھر بوئی آ فیل ماضی مجہول یہ مجہول کا وزن ہے تو بوئی آ میں یا جو ہے بوئی آ میں یا جو ہے اس کا ما قبل کیا کریں گے اس کو کسرہ دیں گے یہ یا جو ہے ما قبل کا زمہ ہٹا کر اس کو دی با کے نیچے کسرہ آگئی یہاں پہ پھر میں کنفرم کرلوں جو واو یا یا دونوں میں سے کوئی ایک اس کو تھوڑا پیچھے کر لیتے ہیں یا میں پہلے لے آتا ہوں جو جو واو یا 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 واو دونوں کلمات کی بات ہو رہی ہے دونوں میں سے کوئی ایک تو دونوں میں سے کوئی ایک یہاں پہ واو آگیا اور یہاں پہ یا آگیا تو اس یا کی جو کسرہ ہے ہم نے با کا زمہ ہٹا کر اس کو دے دی تو لفظ بن گیا بی آ تو بی آ کو ہم نے بی آئی اس لیے رکھا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ یا ہو تو یا قائم رہے گی ویسے بھی منطقی بات ہے کہ یا کا ما قبل زیر ہے مطابقت کے قائدے کے مطابق ہے چھہنی کی ضرورتی نہیں ہے تو یہ لفظ بنا جی آپ کا سیقہ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاہُ